پاکستان ائرلائنز کے پاس لگ بھگ تین درجن تیارے ہیں جن میں سے بوئنگ ٹریپل سیون کے ساتھ تیارے موجود ہیں بوئنگ ٹریپل سیون میں 35 نشستیں بزنس کلاس اور 358 سیٹیں اکانومی کلاس میں ہوتی ہیں اس تیارے کی لندن تک پرواز کا دورانیا سات گھنٹے ہے بزنس کلاس کا کرایا اڑھائی لاکھ روپے جبکہ اکانومی کلاس کا کرایا لگ بھگ ایک لاکھ روپے فینشست ہوتا ہے ایک جہاز کے ذریعے لگ بھگ بیس ٹن کارگو بھی جاتا ہے قومی ائرلائنز کو صرف قرائے کی مد میں تقریباً نو کروڑ جبکہ کارگو کی مد میں بیس کروڑ کا نقصان ہوگا اس طرح وزیر اعظم نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے قومی ائرلائنز کو 30 کروڑ سے زائد کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا تیارے کی خصوصی صفائی اور تزین و آرائش پر بھی خرچہ کیا گیا وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کے لیے کیٹرنگ اور پانی فرانس سے لیا جا رہا ہے صرف یہی نہیں بلکہ تیارے کی بزنس کلاس میں 35 کی جگہ 24 نشستیں لگوائی گئی ہیں ذرائع کے مطابق تیارے میں صرف شریف فیملی کے افراد ہی لائے جائیں گے اور اس جہاز کو پی آئی اے کا ہونے کے باوجود نجی پرواز سمجھا جائے گا ذرائع کے مطابق لندن میں مجود دیگر سٹاف معمول کی پروازوں سے واپس لیا جائے گا جس پر ان تمام اخراجات کے علاوہ قومی ائرلائن کو خرچے کی مد میں نقصان برداشت کرنا پڑے گا شاہ خرچیوں کی داستان یہیں پہ ختم نہیں ہوتی قومی ائرلائن کے جہاز کو نہ صرف نجی جہاز بنا کر استعمال کیا جائے گا بلکہ اسے مہنگے ترین ائرپورٹ پر بھی اتارا جائے گا ہیترو ائرپورٹ صرف کمرشل فلائٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے اس جہاز کو سٹینڈ سرڈ ائرپورٹ پر لے جایا جائے گا جو مہنگا ترین پرائیویٹ ائرپورٹ ہے پاکستان سے برائے راست لندن نیو یارک کینیڈا کے لیے قومی ائرلائن کے علاوہ اور کوئی پرواز نہیں جاتی یہی وجہ ہے کہ مسافر ان روٹ پر سفر کرنے کے لیے پی آئی اے کو ترجیح دیتے ہیں دوسری طرف لیگی رکن قومی اسیملی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون لاہور کی تنظیم کو وزیراعظم نواز شریف کے وطن واپسی پر استقبال کی کوئی ہدایت مسئول نہیں ہوئی وہ استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے لیکن انہیں منع کر دیا گیا ساتھی رپورٹر نائیم کیسر کے ساتھ شجاد شفیق بٹ 92 نیوز لاہور